اسلام علیکم ویڈ آف سہی بی آپ کے سامنے حاضر ہے تو ناظرین آج میں آپ کو مزریلا جو ہے چیز وہ بنانا سکھاؤں گی تو یہ دود میں نے پہلے ہی اوپر رکھ دیا ہے تو اس کو ہم نے بلکل اس کو عبالنا نہیں ہے لیکن یہ کہ اچھا یہ گرم ہو جائے تو جب میں شروع کرتی ہوں یہ گرم بھی ہو رہا ہے سب سے اہلے ہاں بس میں لیمون دانی ہے بیچوں کی نکانی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دو لیمون لیے ہیں نہیں جی نہیں ہے میں نے شيئے کیونک آم مند نственный موسیقی موسیقی دیکھیں آپ اس میں سے پانی لیدہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو خوٹیاں بن رہی ہیں وہ چیز نکل رہی ہے تو لیکن اس کے بعد بھی ایک تو مراحل ہیں باقی تو یہ درہ پانی اور تھوڑا سا نکل آئے بلکل ایک کچھی لسی جو ہوتی ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں بلکل اس سے نکل آئے تو اس کے بعد پھر میں اس کی جو ہے خوٹیاں ان کو میں لیدہ کرلوں گی موسیقی اس کے بعد پھر میں اس کو چھانیں گے کہ میں آپ کو دکھاتی رہوں گی سیکسا ٹھیک ہے موسیقی ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ایک کلو میں نے دور لیا تھا یہ ہماری چیز جو ہے بھی تیار تو نہیں ہوئی لیکن ہم نے اس میں سے نکال لیا ہے پانی میں سے تو سب سے پہلے ہم اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے گرم پانی بھی ہے اس میں بھی ہم نے اس کو ڈال رہا ہے تاکہ اس میں سے سارا جو اس کا ہے پانی جو ہے وہ بلکل نکل جائے تھا ڈال رہا ہے arranged ڈال رہا ہے ایک اور کھنٹ موسیقی 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 ہماری چیز جو ہے وہ تیار ہے اور یہ ایک کلو ہمارا دودھ تھا لیکن یہ ہے کہ آپ کو بتائیے نا ہمارے ملک میں خالص دودھ تو ملتا نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اگر زیادہ چاہیے تھا جیس کے لیے تو مجھے دو کلو دودھ لینا چاہیے تھا لیکن میں نے ایک کلو سے یہ بنائی ہے تو اب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے اور ہم نے جو ناظرین ہماری جو ہے چیز وہ تیار ہو گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد جب میں نے اس کو بنا لیا تھا پھر میں نے فریج میں اس کو رکھا ہے سب آپ نے دیکھا ہے اس کا جتنا بھی طریقہ تھا بنانے کا پانی اس پر سے نکالا گیا ہے گرم پانی کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مسل کے اور اس کے بعد پھر جب بلکل تیار ہو گئی تھی ہم نے فریج میں رکھ دیا اور یہ ہم نے ایک دن کے لئے اس کو تقریبا ہم نے فریج میں رکھا ہے تو یہ اس کی شیپ بنی ہے یہ دیکھیں کیونکہ دودھ ہمارا آپ کو بتا ہے یہ ملپتلا تھا اس لئے یہ تھوڑی ہی بنی ہے تو آئندہ سے انشاءاللہ اور آپ اگر بنائیں تو آپ دو کلو دودھ سے بنائیں ٹھیک ہے میں نے ایک کلو دودھ لیا تھا اس کے حساب سے تو اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہیں بھی اس نے اینrap کو بتا تھا موسیقی موسیقی تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے دودھ جو ہے وہ ملتا تھک والا لینے اور اس میں بھی شکریم بھی ہو تو اور زیادہ یہ اچھی بنے گی تو اب مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں اجاز رکھیں اسلام علیکم اور یہ کہنا تو میں بھول گئی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کومنٹس دیں اور آپ خود بھی بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کومنٹس کے ذریعے سے کہ آپ نے یہ تیار کی اور کیسی بنی تو ہم مجھے اجازت دیں تو ہمیں یاد رکھیں اسلام علیکم